بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اسلامیات کے کچھ کوسٹنس دیکھیں گے پہلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے تین یا چار دن پہلے اس میں ہم نے بالکل بیسک دیکھے تھے اب اس سے تھوڑے ہم ایڈوانس دیکھیں گے کیونکہ ہم کوئی لیکچرشپ کی ٹیسٹ نہیں دے رہا ہے جس سے ہمیں ہماری دیپ میں اسلامیات کی نولیج چیک کی جائے سرفیز ایریا سے ہی وہ ہمیں اوبزورف کر لیتے ہیں بچے میں نولیج کتنی ہے تو آج ہم اسلامیات کے کچھ ایمپورڈنٹ کوسٹنس دیکھیں گے جو کہ آپ کو ہر ٹیسٹ میں ہیلپ کریں گے تو آئیے چلیے آج کے جو ہے ہم اسلامیات کے کوسٹنس دیکھتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے حضرت یوسف علیہ السلام ریمینڈ ان دا ویل فار ڈیش ڈیز حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں کتنے دن جو ہے وہ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ایک اور کوسٹن آسکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر کا نام کیا ہے اکثر کر کے یہ ریلیشنز جو ہے اسلامیات کے کوسٹن میں پوچھ جاتے ہیں کہ موسیٰ اور حارون کا ریلیشن کیا ہے ٹھیک ہے کافی سر ایسے جو ہے وہ پوچھ جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر کا نام کیا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام اور حضرت یاکوب علیہ السلام کونسا علم رکھتے تھے وہ رکھتے تھے ڈریمز کا علم ٹھیک ہے خوابوں کا علم اگلا کسٹن ہے روزا اور زکاة جو ہے ہمارے جو ہے فرض ہوئے تھے وہ کون سی ہجری میں ہوئے تھے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی وہ ہوئے تھے دو ہجری میں ٹھیک ہے اگلا کسٹن ہے کتاب الاثر یا اثر کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کافی سارے ورڈ جو ہوتے ہیں ہم ایک طریقے سے پڑھتے ہیں عرب اس کو دوسرے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں کیونکہ کافی سارے جو ہمارے ورڈ ہیں اردو کے اور سندھی کے وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ عربی زبان کے الفابیٹ میں نہیں ہوتے ہیں جیسے ہم پیپسی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں بیپسی کیونکہ پی جو ہے وہ عربی لینگویج میں نہیں ہے یہ ایک حدیث کی بک بتا رہا ہے کہ اس کو کمپائل کس نے کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے امام محمد الشیبانی نے جو ہے اس کو کمپائل کیا تھا اگلا کسٹن ہے ہم نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں اس میں ٹوٹل کتنے فرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی چار جو ہے وضو میں فرض ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے مون دھونا تین مرتبہ تین مرتبہ جو ہے کونی تک بازووں کو دھونا تین مرتبہ جو ہے ماتھے کو پانی لگنا جسے ہم بولتے ہیں مسہ کرنا ٹھیک ہے اور لاس میں جو ہے تین مرتبہ پاؤنڈ ہونا ٹھیک ہے وضو کے چار فرض ہوتے ہیں گسل کے تین فرض ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی جو ہمارے ہیں نا فرض وغیرہ آپ ان کو یاد کر لیجئے گا جیسے کونسا فرض کونسی ہجری میں جو ہے وہ منڈیٹری قرار دیا گیا یا جیسے وضو میں کتنے فرض ہیں گسل میں کتنے فرض ہیں ٹھیک ہے اگلا قسطن ہے تورات The Old Testament Was Revealed On The Prophet تورات جو ہماری ایک ہلی بک ہے ہماری پاک کتاب ہے وہ جو ہے کونس نبی پر جو ہے نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ تورات نازل ہوئی تھی وہی موسیٰ جسے موسیٰ قلم اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے چار آسمانی اور پاک کتابیں ہیں جیسے تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو ہماری ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور جو ہماری ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ہماری آخری کتاب قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کے بعد نہ کوئی پاک کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا ٹھیک ہے اگلہ کسٹن ہے The hurt of Quran is called قرآن پاک کی دل کونسی سورے کو کہا جاتا ہے ویسی تو ساری سورتیں جو ہے قرآن پاک کی اچھی ہیں لیکن یہ ایک سورے ہے جو سے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن دی سورہ یاسین کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے قرآن پاک کا دل اور سورہ کوسر جو ہے ہمارا اپشن سی یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور سورہ رحمان جو ہے اسے قرآن پاک کی برائیڈ سوری قرآن پاک کا جو ہے وہ دلھن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو ٹھیک ہے اور جو ہے سورہ فاتح ہماری ہے اس کو جو ہے ام القرآن اور ام القتاب بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتح ہے جو کہ قرآن پاک کی پہلی سی پہلی سورہ ہے ٹھیک ہے یاد کر لیجئے گا جیسے جو ہے اب ایک اور قسطن آسکتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورے کونسی ہے وہ ہے سورے جو ہے بکرا اور جو ہے کافی سارے ایسے قسطن ہوتے ہیں جیسے قرآن پاک میں سورے کتنی ہیں ٹوٹل ایک سو چودہ مکی اور مدنی کا جو ہے وہ ہم سے تعداد پوچھتے ہیں ایگیس ایٹی سکس جو ہے مکی سورے ہیں ٹوئنٹی ایٹ جو ہے وہ مدنی سورے ہیں آپ جو ہے مزید گوگل سے کنفرم ضرور کر لیجئے گا اگلا قسطن ہے بی بی آمنا دا مدر آف دا ہولی پروفیٹ ڈائیڈ ڈیش آفٹر دا برث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنا جو کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدر تھی ان کا انتقال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد ہوا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی چھ سال بعد ان کا دیہات ہو گیا تھا اگلا قسطن ہے what was the number of muslims army in the battle of بدر fought in the second hijra اس قسطن میں ہمیں بہت سارے قسطن کا جواب ملے گا پہلا یہ کہ جنگ بدر کب ہوئی تھی سیکنڈ hijری میں اور اس قسطن کا ہم صحیح پہلے اپشن دیکھ لیتے ہیں اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی تین سو تیرہ تعداد میں تھے مسلمان جنگ بدر میں اس میں سے ایک اور کوئی سنا سکتا ہے کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے تو کافی سارے بکس میں اور گوگل پر دیفرنٹ آ رہا ہے کیونکہ یہ جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے کافی سارے چیزیں complicated کر دی ہیں گوگل پر ایک چیز آ رہی ہے وہ بکس میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں تو اس confusion میں اگر کوئی بات غلط ہو جائے تو مجھے درست کیجئے گا میری کوئی غلطی نہیں ہے مجھے جو information ملے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے almost جو ہے fourteen muslims جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ بدر میں اور جو ہمارے appointment تھے جو ہمارے مخالف جو لڑ رہے تھے وہ ہزار تھے تعداد میں ٹھیک ہے اگلا question ہے which surah starts without bismillah قرآن میں ایسی کونسی surah ہے جو کہ bismillah کے سوا start ہوتی ہے بسم اللہ کے بغیر start ہوتی ہے تو اس کا صحیح option ہے option سی التوبہ ایسی surah ہے جس میں کوئی bismillah نہیں ہے ایک اور قرآن میں ایسی کونسی surah ہے جس میں دو bismillah ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے جواب ہوگا النمل ٹھیک ہے اگلا question ہے a male is confined slash raped in dash dressed sheets جب انسان جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس میں ایک مرد کو جو ہے کتنی sheets میں rape کرتے ہیں جب اسے جو ہے اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کا صحیح option ہے option b تین جو ہے sheets میں اسے جو ہے لپیٹتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جنازہ نماز ہوتی ہے جنازہ نماز جو کے فرضے کفایا ہے ٹھیک ہے اگلا question ہے who first embraced Islam among women عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option c حضرت خاتیجہ جہے وہ women میں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا ایک اور کو سنا سکتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا تھا تو وہ کیا تھا حضرت علی نے ٹھیک ہے جسے لائن آف گورڈ کہا جاتا ہے اللہ کا شیئر اور ایک اور کو سنا سکتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا تھا تو وہ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور کام بھی آئے گی چیزوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں اسلامیات کے جو ہے کسٹن آپ تقریبا ہر ٹیسٹ میں جو ہے وہ کسٹن ایسا ہی بیسک بیسک کسٹن آتے ہیں کیونکہ ہم کوئی بی پی ایس سیونٹین لیکچرشپ اسلامیات کی ٹیسٹ نہیں دے رہے کہ ہم سے ڈیپ میں کسٹن پوچھے جائیں بہت ہی ڈیپ میں ٹھیک ہے آپ کو سرفیز ایریا سے ہی چیک کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی سرفیز نولیج کتنی ہے ٹھیک ہے تو چیزوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں اگر ویڈیوز آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دو روزے بچے ہیں دونوں رکھنا اپنا خیال رکھئے خدا حافظ